شروع کردے ہاں اس دو جہان دے پالن ہاردہ نام لے کے جو سبتے بہت ہی رحمتاں اور بکششاں کرنے والا ہے عجد ستسنگ دی شروعات ایسے کہ چھوٹے جے شبت تو کرا گئے شبت چھوٹا ہے پر ایسے جے اشارہ بہت بڑا ہے کی دسیاہ اس شبت دے اندر کہ اگر ہونا چاہتا ہے سفل اور سکھی اگر ہونا چاہتا ہے سفل اور سکھی اور پانا چاہتا ہے اونچی شان توں درہا گوھر کرنا کہ نیا چیزا والا اشارہ ہے سفل سکھی اور اچھی شان اور ایتا سانو مید ہے کہ ہر کوئی انسان اچھی چندہ ہے کہ میں جیون چاہ سفل بھی ہوماں میں جیون چاہ سکھی بھی ہوماں اور میری شان بھی اچھی ہوئے تا ہن اگر ایسی ایتن چیزاں ہنو حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میں جیون چاہ سفلتا بھی ملے میں جیون چاہ سکھ بھی ملے خوشی بھی ملے اور میری شان بھی اچھی ہوئے تا پھر اے میں جیون چیز حاصل کدہ ہو سکتی ہے میں اتھے تک پہنچ کدہ سکتا ہاں یعنی میں سفلتا تک کدہ پہنچ سکتا ہاں میں اس سکھ سکھی جیون تک کدہ پہنچ سکتا ہاں اور میری شان کے دن بد سکھ دیئے درہا سمجھنا سارے آنے اگر اتن چیزاں نو حاصل کرنا ہے تا سب تو پہلا اے یاد رکھنا کہ اگر اتن چیزاں نو حاصل کرنا ہے تا اتن چیزاں دا لنک باہر نال نہیں ہے باہر لے پدار تھا نال نہیں ہے باہر لے چیزاں نال نہیں ہے اتنی چیزاں دا لنک ہے تو اڈے کہہ دیو اندر نال کیونکہ سفل سخی اور کہندی ہے نا اچھی شان ایک قدو ہندی ہے ان صرف باہر لے پدار تھے ساٹے کو جن نے مر دی ہون او دے نال ایسی یہ نہیں گھن سکتے میں سفل او دے نال ایسی یہ نہیں کہہ سکتے میں سخی یا او دے نال ایسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری شان اچھی ہے یہ درہا سوچ کے دیکھو یہ دیسی کئی بار کئی دا ہے ایک پاسے کسے راج مہراج نو کھڑا کر دیو تا دوجہ پاسے کسے فقیر نو یا سمجھ لو کہ مہاتمہ بدھ ہوگے بابا فرید ہوگے یا کوئی بھی فقیر گرو رہ پر دیگل کر لیے یہ تا ایک مثال دے نو ہے کہ ایک پاسے انہاں فقیرہ نو کھڑا کیتا جاوے بابا فرید اور دوجہ پاسے بڑے بڑے تو بڑے بادشاہ نو کھڑا کر لیا جاوے تا یہ بندہ پچھے شان کے دی اچھی ہے تو انہوں کے کی لگے گا فقیر دی شان اچھی ہے جیتے بادشاہ دی شان اچھی ہے اندروں کی اواز آئے گی کیوں بادشاہ کو نوکر ہے چاکر ہے محل ہے سونا ہے چاندی ہے ہاتھی ہے کوڑے ہے جمین ہے جداد ہے یہ گیرہ دا مالک ہے فقیر تا بجارہ کی ہے کہ کھان دی کھلی جرین والا فریدی شان اچھی کیوں کیوں کہ بادشاہ دی اتھے تک چل دی ہے جتھے تک اسی سلطنت ہے تا فقیر دی اتھے چل دی ہے کتھے چل دی ہے اور اب دیکھا ہرتا کہ جسمیں ساری خلقت انہوں پیدا کیتا ہے سو جے دی جنیب جادہ چلے وہ دی شان انہیں اچھی ہندی ہے یہ دا کہندے نا ایک چپڑاسی ہوتی انہیں کے چل دی ہے ایک منیجر ہوتی انہیں کے چل دی ہے اور ایک کلارک کیا ہوتی انہیں کے چل دی ہے ایک مالک ہے ہوتی انہیں شان کے دی اچھی ہے سو اسی طرح شانہ اچھیاں یا جیونج سکھ جیونج سفلتا کینوں کیا جاندہ ہے آج اے بھی سمجھنا ہے اور پھر کم آگے کہ سفلتا سکھ اروچی شان اے ساڑے اندر نال جڑی ہوئی ہے اور ساڑے اندر کی کی ہے پہلی گالتا ہے اہی سمجھنا لی ہے جدہ ایسی کئی بار کہی دینا ہے گل نہیں مسجد مندر دی اے کھیل ہے ساری اے گل باہر دی ہے ہی نہیں کیونکہ جیسا تو اڈا اندر ہونا ہے باہر تو ہوئی پرباہ نظر آنا ہے باہر لا پرباہ باہر سنسار ویسا ہی ہندہ چلا جانا ہے جیسے تسی اندر ہو جیسے تسی کئی بار داستے اگر تسی اندر ہو دکھی ہو اندر ہو اداس ہو تب باہر چاہے بینڈ واجے وجدے ہون تو انو خوشی نہیں دے سکتے سوچ کے دیکھو ذرا باہر چاہے بندہ کبھے وہ برات جا رہی ہے وہ پارٹی چل رہی ہے وہ بینڈ واجے وجدے ٹول واجرے پر جی اندر ہو تسی دکھی ہو تب انو ٹول وی مجا جیسے تسی اندر ہو خوش ہو اندر ہو سکھی ہو اندر ہو اندت ہو تب باہر کوئی ٹول وی نا بجدہ ہوئی تسی یہاں پہ کری جانا آپ نے بیٹھے بیٹھے اپنے گوٹیاں دے بھی جائی جانی ٹول گی اہم ہی اہم اچھلی جانا تسی کی گل پائی بڑا اچھل رہی ہے ہاں تو کی گل اندر ہو خوشی بڑا ہے یعنی دسنا کی چاندیں اگر اندر ہو خوشی ہے جی اندرو بندہ دکھی ہے تب باہر لیاں براتاں باہر لیاں پارٹیاں باہر لے رانگ تماشے ہی بندے نو مزا دندے ہیں اس لئے پھر اتھے ہی سوال آندا ہے کہ اگر سفل ہونا ہے سکھی ہونا ہے اور اچھی شام چاہی دی ہے تو پھر سانو چیز ملنی کتنا ہے او سانو ملنی کتھوں ہے کتنا ایسی ہوتے نہ جوڑ سک دیں کتنا ادھے تک پہنچ سک دیں تو ایدے واری دسیا ہے کہ اگر ہونا چاہتا ہے سفل اور سکھی اور پانا چاہتا ہے اونچی شان توں اگر ہونا چاہتا ہے سفل اور سکھی اور پانا چاہتا ہے اونچی شان توں تو پہلے فقیروں کی صحبت میں بیٹھ کر بن ایک بہتر انسان توں کیونکہ یہ گل بڑی سمجھنا لی ہے شان بھی او دی اچھی ہندی ہے سکھ بھی او دی جیوان چی ہندا ہے سفلتا بھی اونوں مل دی ہے جیڑا بہتر ہندا ہے اگر یاد رکھنا دو خلاڑی دوڑ دے دو خلاڑی میچ کھیڑ دے جت کے دی ہونی ہے جیڑا بہتر ہوئے گا سمید یوگ نہیں بہتر دا مطلب سمید نا درہ کہ جیڑا اندروں اور ای جرہ پھر کم آگے کہ ایک خلاڑی بھی جدوں کسی گیم نو جت دا نا انہوں بہتر ہون واسطے اندروں میند کرنی پہندی ہے بہتر ہون دی جگہ کوئی اور میند اور بندہ کھلاڑی گوے میں سفل ہونہ اے کوچ میری جگہ میند توں کر لے میں بیٹھایا میند توں کر تا کہندے پھر جی کوچ میند کرے گا تا تینوں سفل تا کدہ ملے گی تینوں سفل ہون واسطے اس سارا جت دا بیڑا اس ساری میند دی پیڑا آپ برداشت کرنی پہے گی اپنے اوپر لینی پہے گی اگل یاد رکھنا ہمیشہ کیونکہ اگل بار بار ایسی دوہرام آگے کہ کھیل ساری تو اڈے اندر دی ہی ہے جیسی سفل بھی ہونا ہے تا ایسی باہر سفل ادھو ہون ہونا گے جدو اندر میند کرانگے اگر ایسی باہر نو بدلنا ہے تا باہر نو بدلات بھی ادھو ہی آنا ہے جدو اپنے اندر نو چینج کرانگے اور اندر نو چینج کرانگا مطلب کی کی ہے کیڑی کیڑی چیزیں ساڑھے اندر سب تو پہلا ہے ساڑھے بیچار سمیہ دے اپنے جو ہر ویلے اندر چل دے رہندے ہے چل دے اگنی بیچار بندہ کشوی کردہ ہوئے کھا رہا ہے پی رہا ہے ناریہ ہے تر رہا ہے فر رہا ہے گھڑی چلا رہا ہے کیتے بھی یہ اندر بیچار چل دے ہون اگر ایسی بیتر بننا ہے اگر ایسی sefle ہونا ہے اگر ایسی successful ہونا چاندے سخی ہونا چاندے تا اےگل یاد رکھو اگر مہان ہونا چاندے تا سب تو پہلا سفلتا واسطے سخ واسطے مہانتا واسطے سب تو پہلا ساہو اپنے بیچارانوں بدلنا بیتر بنانا پیڑنا ہے سرف بدلنا نہیں بچارہ نوں بہتر بنانا پینا ہے کیونکہ ایک بچار ہندہ نکمہ نکمہ کہہ دے نا بیکار دکھ دیں نالا اور ایک بچار ہندہ بہت اطم بہتر سو جدو ساٹھے اندر بچار بدل دے ہے ساٹھے بچار بہتر ہندے ہے اتر ساٹھے بچار بہتر ہندے ہے باہر جیون بہتر ہونا شروع ہو جاندہ ہے اس لئے سب تو پہلا اپنے بچارہ اندر کے لی چیز لیا نی ہے سب تو پہلا اپنے بیچارہ اندر لیانا ہے بشواش کیونکہ پھر کماغ ایسی کئی بار کیا ہے کہ بشواش ہی او طاقت ہے جو سانو اسے سرجن ہار دے نال کہہ دیو بشواش او طاقت ہے یا بشواش او تار ہے یعنی کچھ بھی کہہ لو اے بشواش ہی او چیز ہے جو سانو اشور پرماتمہ پربو دے نال جوڑ دا ہے کیونکہ پرماتمہ پربو اگل یاد رکھنا کہ ایک ہندیاں نا گیاں اندریاں گیاں اندریاں کہ انہوں کہ اندے اکھا نا دیکھ لیا کننا نا سون لیا نا کنال گند لے لئے ہاتھنا سپرش کر لیا مونا سواد لے لیا انہوں کہ اندے پانچ گیاں ہون جنا من ہے نا من ہمیشہ انہ چیزہ نو ماندہ جو اندریاں دی پکڑ چاندی ہے سمی دیو بلیں ہون اے اندری فرد کرو اگلاس نو جا اب انہوں پکڑ دی ہے ہاں بھی ہے پر پرماتمہ تا میری پکڑ چیز نہیں آندہ انہوں میں ایک دم اللہ سمی دیوگ نہیں اس لئے گروہ رہ پر کیوں کہ اندریاں تو اپر اٹھو اگر جیوان چیز کام جاب ہونا تا اپنی اندریاں نو کیونکہ جنیاں بھی جیوان دےنا لیا شکتیاں نا اندریاں دی پکڑ چیز کدھی آئی نہیں سکتی ہیں اگلا ہمیشہ یاد رکھنا سمجھنا جدہ اسی کئی بار دستید کہ تسی پکھے نو تا پکڑ سکتے ہو دے پرانو تا پکڑ سکتے ہو پر جیڑی بھیجلی ہے نو چلا رہی ہے نا انہوں تسی پکڑ پر تو انہوں پتا ہے کہ بھیجلی ہے یہ ہے تاہی چل رہیا ہے یہ بھیجلی نہ ہوئے تا پھر پکھا تا ایک سمجھلو پھر لوہی دا ٹانچائی ہے لوہی دا پترائی ہے پھر یہ دراصل پکھا ہو دو ہی پکھا ہے جدو تا کئی دے اندر بھیجلی ہے اپنا کام تاہی تا انسان اندر جدو تک عشور دی طاقت کام کر دیا تا انسان انسان ہے جدو طاقت چلی گئی تب انسان مٹی جھرا سوچ کے دیکھو مردے نو کوئی رکھتا کر کنی دن رکھے گا مردے نو حالانکہ آج کل تا اوہ مردیار رکھن واسطے بھی انہوں نے ایدن یہ جگہ بنا دیتی ہے جتھے بوڈی جمع کراؤ تا بھائی سنسکار بھی لے اٹھو لیکن مردہ کربنے ہوئے ہیں یعنی ہون پتا ہے کہ مردہ ہے مردہ یعنی مٹی تاہی تاہی تا ہون سار دیو دفنا دیو کوئی فرق نہیں پیانتا اور جاتا کہ بندہ جیندہ ہے جیندہ بندہ ایک دین واسطے بھی چلا جائے بھی تینشن ہون دی بیٹا کتھے گیاں تو وہ تو کتھے گیاں ہے پتی چلا جا بے پتنی چلی جا بے پہین پرا تاہی 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 ت تو پیر جو پتنی پہنے کے پیر در لگتا پوتے لگتا ہے پتی درے گا پتنی تو ہے سارے زندی کننے سال ہوگے شادی پندرہ سال ہوگے بیش سال ہوگے پس چی سال پی آ سال نالی رہے توسی ہی کہ ایک کوئی کامریج کوئی بیٹھتے ستے تا آج جان گئی تا کول بیٹھن تو ہی در لگتا ہے یہ سب مطلق ہے یہ فرق کی ہے سوچ کر دیکھو فرق ہے او آتما شکتی او پرماتما جدے ان ساڑے جی ونڈیو ہے اور جہ دے نال جیون دی ویلی ہو کسے دی پکڑچ کدھی جہ پا اندریان نال اکھا نال دیکھن دی کوشش کریں گے کنن نال سنن دی کوشش کریں گے جوان نال ہوتا سواگ لیند دی کوشش کریں گے نکنہ سمن لیند دی کوشش کریں گے تو کھدھی انا اندریان دی پکڑچ اور ایک لئے یاد رکھنا کہ جہا اندریان دی پکڑچ آ گیا کھدھی پرماتما یونکے شکتی ہے اور شکتی کดی پکڑچ نہیں ہاندی شکتی نا بشواسنا جوننا پہندہ ہے اگل یاد رکھنا ہمیشہ اس لئے پر اے بھی گل کہنی چامانگے کہ جیڑی شکتی نظر نہیں آن دی نا کام وہی کر رہی ہے سرابش سمید یوگ نہیں یہ دیسی کئی وارے گل کہی دی نا کہ کھیر بیچ بدا میں نظر آن دے چاول ہے نظر آن دے دودھے نظر آن دا ہے آن دک نہیں لہی بدا مالی کھیر چاول بھی نظر آن رہے ہیں بیشاک ملت ہوئے ہیں ملت ہوندہ مطلو کلا کلا دانا نظر نہیں آن دا ملت ہوگے جانی مکس ہوگے پر ہے پتہ دا لگتا نا چاول ہے چاول بھی نظر آن دے بدا میں بی 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 چے بندہ پاندو بھی نظر آن دے دیکھو کان نظر آن دے نظر آن دے بادام پائے ہوئے ہیں دیکھو دو دو پایا ہوئے چٹی چٹی کھیر پر اس کھیر دے اندر جو مٹھاس ہے اور شوگر نظر آن دے کیسے نہیں ہنجھے شوگر نہیں کر دے اور مٹھاس نہیں کر دے تو کھیر رہ جائے گی یہ دا مطلب جیدے ناڑوں کھیر مٹھی ہے جو سب تو جنوری ہے وہ نظر پر وہ دے اندر ہے سمجھ دیوگ نہیں اسی طرح ہوا کئی براہ تنسی دیکھ دیو نا ایک بیلون ہوندہ ہے وہ نظر آن دا ہے ایک بیلون ایک پتنگ نظر آن دا ہے آن دا کا نہیں پر ہوا نظر آن دی ہے اور دیکھو ایک نظر آن لی چیز ہے بیلون ایک پومڑا گوارا کہلو ایک نظر آن لی چیز ہے پتنگ پر وہ ہوا جو نظر نہیں آن دی اگر وہ ہوا نہ ہوئے تیہ بیلون جا پتنگ کدھی ہو چاہیاں تک پہنچ نہیں سکتا ایک نظر آن والی چیز نو ایک نظر نہ آن لی چیز آن دی ہے اور اڑا کے لے جان دی ہے یہ دا مطلب کی یہ کہ آج انسان نظر آ رہا ہے پر وہ دی رحمت نظر اور پرماتما نظر تا جی ایسی ہوتے بشواش رکھا گے تا جیدہ نظر آن لی بیلون نو ہوا اچانیاں تے لے جان دی ہے اگر ایسی اپنے مالک دی رحمت تے بشواش رکھا گے آج جیسی بشک نظر آن دے رحمت نظر نہیں آن دی پر بشواش رکھو وہ دی رحمت آئے گی اور توانو بھی اچانیاں تے لے جائے گی توانو بھی خوشیاں دے اکاش تک لے جائے گی کام یا بھی تک لے جائے گی کیونکہ کام یا بھی تھلے نہیں مل دی جنا کوئی اور کرنا سکھر اوپر ہی ہندے ہیں اور اوپر اوڈے پہنچا گے جدہ اوپر آلے نال پیار باما گے کیونکہ جنا آپ ہی گریہ ہوئے اوڈنا یاری لاما گے سانو بھی گرائے گا اگر اوڈنا یاری لاما گے سب تو اوپر ہے تو سانو بھی اوپر جس کے سر اوپر ایتے سر اوپر گیا تاہی گئے اوپر دیا آن دے کیونکہ سر شکتی شالی پرماتما اوپر دا مطلب اکاش نہیں ہے اوپر دا مطلب تیری سوچ اچھی چاہی دی ہے تیری حمد اچھی چاہی دی ہے تیرا بشواش اچھا چاہی دا ہے تیرا ہونسلا اچھا چاہی دا ہے کیونکہ جنا دی حمد بشواش ہونسلا اچھا ہے وہی اچھے رب نہ جڑ دے ہے جنہ دری جانگے چنتہ کری جانگے فکر کری جانگے سوچ ہی نہیں لی لے کے بیٹھن گے پھر اونا تعلق کدھی رب نہ لے جوڑ سکتا ہے اس لئے تاہی ہی ہے کیونکہ ساری کھیڑ گتھ دی ہے یہ یاد رکھنا کیونکہ سوچ بھی ہند رہی ہے سو سب تو پہلا تھا ایسی اپنے بیچاراں نوں بہتر بنانا ہے بدلنا نہیں ہے لیکن بدلنا ہم تا بندہ ہی بھی کہنتا ہے میں آگ کپڑا پایا سی ہون آگ پا لیا پر دون ہی سیم سیم ہی ہیں پر ایک ہندہ آل کپڑا لا گئے ہن میں آگے تو بہتر کپڑا ہے کہہ دیو ہنے ایک بندہ کہن دا ہے نا ہائے میں نو ڈر لگتا ہے ہاں تو ڈر لگتا ہے چوہ تو ڈر لگتا ہے تا جے ایسی کہ یہ ہن بیچار بدلو بدلو بیچار مالکو آج تو چوہ تو ڈر لگتا ہے شپکلی تو ڈر لگتا ہے چیز بدل گئی پر ڈر لگتا ہے وہی ہے فائدہ کی ہوا ہے فائدہ اگل ہے کہ پہلا میں ڈر لگتا ہے ہن میری سوچ نیبیتر ہو گئی کہ ہن میں ڈر لگتا ہے انہوں کے اندھے سوچ اندر اچھا بدلا ہو سمی دیوک نہیں یہ دہا ہونے ہاں چھتی دل سی کہ میں گڑی چلان تو ڈر دی سی میں ڈر لگ دا سی پر تو اڈا سا سن سن کے میں انہوں نے انہی ہممت ملی کہ دار میرا شوق بن گیا سمی دیوک نہیں سو کین دا مطلب کی ہے کہ جس زندگی دا انند لینا ہے بہتر بڑھنا ہے اچھی شان چاہی دی ہے اپنی بیچارہ نو بدلے تو بھی نہ اپنی سوچ نو بہتر بنائے تو بھی نہ اپنی آتا نو بہتر بنائے تو بھی نہ اپنے کرما نو بہتر بنائے تو بھی نہ ایسی کدھی نہ سفل ہو سک دیا نہ سکھی ہو سک دیا نہ ہی ساڑی اچھی شان ہو سک دیا کیونکہ اچھی شان بھی کہنا دی ہندھی ہے یہ سوچ ہے اچھی ہو گئے یہ دا بندہ کہا تھا تیری سوچ بڑی گری ہوئی ہے نیچ بندہ تو تیری سوچ گری ہوئی ہے تو جی سوچ ہی سندھی گری ہوئی ہوئے گی تو پھر ایسی اچھے گدہ اٹھ پا مانگے پھر ایسی اچھے گدہ بڑھ پا مانگے اس نے سمجھنا ذرا سارے آنے کہ بدلاب لیانا ہے لیاؤں گے کہ نہیں آجتوں کہ اپنی سوچنوں ایسی بہتر بنانا ہے ساہی یہ تھے کیا ہے کہ اگر ہونا چاہتا ہے سفل اور سکھی اور پانا چاہتا ہے اونچی شان توں تو پہلے فقیروں کی صحبت میں بیٹھ کر بن ایک بہتر انسان توں تا کہندے سب تو پہلا ایک فیصلہ کر کہ میں نو سفلتا میں نو سکھ خوشی اور شان اچھی ادھو ہی ملنی ہے جدو میری سوچ بہتر ہوئے گی اور ایک بہتر سوچ کرنو آستے میں نو فقیروں دے کو بیٹھنا کیونکہ کسی چیزیں بہتر بنانا تھا اتھو ہی بہتر بے کے ساتھی سوچ بہتر ہو سکتی جتھو سانو بہتر بیچار ہوتھے ہوئے گی کہ نہیں اس کر کے تو اپنی سوچ نو پہلا بہتر بنانا ہے آج تو بناوں گے کہ نہیں اگر ایسی اپنی سوچ نو اپنی سوچ اندر کچھ مانا لے کے بیٹھے ہیں کوئی فکر لے کے بیٹھے ہیں کوئی چنتا لے کے بیٹھے ہیں تجدہ ہی دسیا کہ جتھے شنکا ہے ایدہ مطلب شنکا ہے نیمی سوچ بشواش ہے بہت ان ایسی سوچ نو بہتر بنانا ہے کہ اگر پوری دنیا بھی کہوے رب ہے نہیں رب دی رحمت ہے نہیں ایسی نہیں ماندے پھائی تسی منو نہ منو میں ماندہ ہوں کہ میرا مالک ہے میرے مالک دی رحمت میں نو اپنے مالک دی رحمت پورا ان ایس سوچ بہتر ہوئے گی تب پھر ہی تو اڈے جیونچ بہتری آنی شروع ہوئے گی تو اڈا جیونچ بدلنا تاہیت ایسی بہت بار کہی دا ہے کہ تسی اس چیز دے وارے بشواشنا سوچو جیڑی چیز تسی جیونچ حاصل کرنا چاندے ہو سمئی دے ہوگنے جیڑی چیز وارے سوچو جو تسی جیونچ بننا چاندے ہو جو چیز حاصل کرنا چاندے ہو اور پورے بشواشنا سوچو کہ میں میند کرنی ہے چیز ضرور چاہے ساڈی بیجنس نو لے کے کوئی گل ہوئے چاہے سیت نو لے کے گل ہوئے چاہے پریواری کرشتیاں نو لے کے کچھ ہوئے چاہے ایسی کسے منزل نو پانا ہوئے تاہ پورے بشواشنا کہ میں نو میری منزل ضرور جیونچے بندہ سوچے ملے گی کتنا تیسی کما کہ کتنا کنتو پرانتو اے چیزیں چھڑ دیو بشواش کرو ای اسی طرح ہے جس طرح فرض کرو ایک بیجنو تسری ہاتھے رکھ لو ایک بیج لے لو کسے بھی برکش دا لے لو کسے بھی پیڑ دا لے لو کسے بھی پودے دا بیج لے لو ہون او بیجنو ہاتھے رکھو ہون ہاتھے رکھ کے سوچو پائیے بیج برکش کتاں بنے گا یہ دے اندر ٹینیاں کتھو نکل نگیاں یہ دے نکا جا بیج ہے توڑ کے دیکھو پیس کے دیکھو نہ ہو دے اندر کوئی پتہ ملے گا نہ کوئی پیڑ ملے گا نہ کوئی فل ملے گا نہ کوئی فول ملے گا ملے گا کیونکہ کیا ہے ہو ایک بیز ہے توڑ کے دیکھو بندہ سوچے بیجن دا فائدہ کی یہ نکا جا بیز انہوں بیجن دا فائدہ کی کیونکہ یہ دے اندر نہ آتا پتہ ہے نہ تینیاں ہے نہ فل ہے نہ فول ہے کتاں نکل گیاں کتھو آن گیاں کیونکہ بندے دے سوچ ہمیشہ ہی کھن دی ہے کہ چیز کتیوں باروں آئے گی ان کے پہے گی تا فیر ہی ہے پر انہوں یہ نہیں پتا کہ قدرت اور رب اور پرماتمہ اور شکتی انہوں کوئی بھی کم کرن واسطے باروں کسی چیزی لوڑ نہیں پہندی اور جو کر دیئے اندرو کر دیئے یہ دیسی کہی بار دسیدہ ہے کہ ماں دے گھر جو بچہ پیدا ہندا ہے بندہ ہے اندرو بندہ ہے باروں نہیں کوئی چیز جان دی باروں صرف ماں سمپل روٹی کھن دیئے پر جو بندہ ہے چاہے بچے دا دیل بندہ ہے اکھاں بندیاں ہے کن یا جوان دند یعنی چلو دندہ بات جو ہندے ہڈیاں سمجھ دے ہوگا نہیں یعنی جو بھی بندہ ہے کتھے بندہ ہے تاکہ دی سوچیا کہ ماں نے کوئی ہڈی کھاتی سی ماں نے کوئی اکھاں کھاتیاں سی ماں نے کوئی دیل گیا تا جا 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 دیل دے ہو جی کیونکہ میں دیل نوں ساپتا نگا آنا تا جا گے میرے بچے دے فٹ ہونا ایدہ ہویا گا دی سو قدرت دی ایہی تا سب تو بڑی گالا ہے رب دی رحمت دی کہ جدو انہیں کچھ کرنا ہوئے نا تو انہوں کسے چیز دی ضرورت نے محتاج نہیں ہو کسے چیز دا اس لئے قدرت کہن دی ہے رب کہن دا تم میتے بشواش کر میتے یقین کر اور یقین انہ کر کہ تیرے منچ ایک پرسنٹ بھی شنکا ناوے کہ میرا کم ہونا کتنا ہے ہوئے گا کتھوں کیونکہ جدو میں کہن دا ہوئے گا کتھوں تو اس لئے اسی آپ ہی بریک لادلتے ہیں کیونکہ یہ دا مطلب سا انہوں بشواش نہیں ہے جدہ بندہ سوچے بیز کیوں بھوما اچ پتے کتھوان گے تینیاں کتھوان گیا اڈا بڈا پیڑ کڈا نکلے گا جا دی دا مرحی نہیں تو میں انہوں میند کرن دی کی لوڑ اور بیز نو ادھے رکھ دے وے تو پھر مرکتا ہے کہ نہیں اچھ بلکہ انہوں چاہی دو رابطے پروسہ کر کے بیز نو بھوما رابطے پروسہ کر کے بیز نو بھوما تا میں چنتا چھڑا کیونکہ جیدے ہوالے کیتا ہے نا جیدے بشواشتے بیز میں ترتی جو بھویا ہے اوہ اٹری بندی طاقت ہے کہ ننے بیچوں ہی اوہ پیڑ بھی کڑے گا تینیاں بھی کڑے گا پتے بھی کڑے گا فل بھی کڑے گا فل بھی کڑے گا اور انہوں نے رس بھی پرے گا رحمت کسی چیزی محتاج انہوں نے بندہ ہی کردہ ہے فرض کرو تو انہوں کوئی تکلیف ہے تو اسی بینٹی کیتی رحمت ملی یہ ہوئے گی کڑا یہ درد تھی کڑا ہوئی کڑا آئے گا کتھو ہوئے گی کڑا ہوئے گی باروں کوش آئے گا باروں انہوں نے لوڑ پہن دیئے جو دنیا دار ہے رب جو کردہ ہے انہوں نے بشواشتا پھر کنتو پرنتو ہے ہی نہیں پھر دیکھ لیا میں سپنا آدم کرنا ہے کتھا ہوئے گا کون کرے گا تو بشواشتا تو رہا رہا ہے بس تیرے کم جو کرنا ہے تو تُو کر باقی فگر نہ کر بشواشتا تو آپ مہنت کردہ جا قدرت نہیں آپ پہی سارے رستے کھول دے جانا ہے راستہ بناندہ اور اب آپ راستہ بناندہ ہے تو بشواشتا چلتا سہیں شنکہ نہ رکھ منچ کیونکہ تو اٹھی شنکہ ہی تو انہوں دی رحمت و دور تاہی دیسی کئی بار ایک شیر کہی تھا آج بھی کہنا چاہم آگے کہ کشتیاں ان کی ہی ڈوبتی ہیں جن کے ایمان ڈگ مگاتے ہیں جن کے دل میں یقین ہو پورا ان کے لیے تو فرشتے بھی راستہ بناتے ہیں رب دی رحمت دے فرشتے یعنی رب دی رحمت راستہ بناندہ تیار ہے پر تیرا یقین پورا ہونا چاہیدہ ہے کنٹو پرانتو شنکہ تمنچ کہہ دیو کیونکہ شنکہ کر کے کنٹو پرانتو کر کے ایسی اپنا نقصان آپ کر دیں اگل یاد رکھنا کہندے کشتیاں ان کی ڈوبتی ہیں جن کے ایمان ایمان کے نوں کہندے یقین ہو بیشواش نوں کہندے جدہ بیشواش ہی ڈول گیا وہ بیشواش نہیں ڈول لیا تیرے جیوان دی کشتی ڈول گئی اور ڈولنوالی کشتی ہی کشتی ڈول لیا کھڑی رویو ٹال درہ سوچ کے دیکھو یہ اسی طرح ہے کہ مووتی لو اگر چھتی کھڑی ہے جنی مردی ہوا چلی ہے چھتی کھڑی ہے تو بوجھ نہیں ساکتی پر جدہ ہی این ہونلا پہی نا گئی 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 روک روک پہ سنو یہ مطلب جنیوں ہیل دی ہے انہی جلدی بجند دے اثار ہوئی یہ ہی کشتی دا حال ہے ایک کشتی جنہ جلدہ این کرے گی انہی جلدی ڈوبے گی جنہ این کھڑی رہے گی تب یہ کشتی کو دبو اور تسی دیکھو کہ تا دی زندگی دی کشتی این این کر رہی ہے یا این کھڑی ہو تسی تاہی تا جو بشواش دی کارلاندی ہے میں نے بشواش ہے سمی دیوگ نہیں جدو ہمت دی کارلاندی ہے میرے اندر بہت ہمت ہے اس لئے دیکھو بندہ کتی دنی کھڑا میرے اندر بہت ہمت ہے میرے اندر بہت ہمت ہے میرے اندر بشواش ہے میرے اندر بہت ہمت ہے سمی دیوگ نہیں اور آج جائے سائنس سائنس نے اس تے نا ایک کتاب ہی لکھ دیتی ہے کہ بندے دی بوڈی لینگویج ہوندی ہے سمی دیوگ نہیں بوڈی لینگویج ہے مطلب کہ اسی ہساڑے ہاو بھاو کی ہے درہ سمجھنا اگر تو انہوں لو لے فیل ہوئے نا سائنس کہن دی ایساڑا برین کے دنہ ہوندہ ہے اگر لو جہاں فیل ہوئے دریاں ہوئے فیل ہوں تاکہ اندر سپرمین پہنچ کھڑ جو سرچ کر رہا نا سپرمین پہنچ یہ دا سپرمین میں ہم لکتے ہاتھ رہ کے شاتی تان گیاں اوپر دے ہدا ہے کہ اندر صرف اتنا کھڑن نالی تو آٹے مندی سوچ بدلنی شروع تاکہ تسی اپنے مٹھیاں بند کر کے میں کر سکتا ہاں تو آٹے مندی ساری سوچ ہی چینج ہو جائے گی ہمتانی پہ چرو ہو جائے گی تو تو سی ادیٹ لے ہو گئے مٹھوں کے تھوھنا ہے خوری نہیں سکتا میں تو آٹے انرجی انہی لو چلی جاندی ہے کہ تو آٹے اندر او کام کرن دی ہمتانی ہونسل ہے اگر وضن نو دلے نہیں کرنا کیونکہ پہلے ہی تو سی اپنی انرجی نو ڈاؤن کر کے جدا بندے نو پتا ہے ایک گلدہ جواب جنے بندے نو پتا ہے کہ میری بیٹری موائل دی بیٹری موائل دی بیٹری پانچ پرسینٹ رہن دی ہے جیڑی کہ صرف پندرہ میٹ چلنی ہے سمید یوگ نہیں اور ایک مووی ہے جو تین کے انٹے دی ہے تو آٹا دیکھنو دیلی نہیں کرنا بیٹری پانچ پرسینٹ دی ہے تین کے انٹے دی موویی کتھو دیکھو یا چھڑو یار تا جی بیٹری فول ہوو ہے پھر تو سی گنا دیکھو چار کے انٹے دی ہے پانچ دیکھو پایی بیٹری فول ہے اے دسنا کی چاندے ہیں جدو تواڑی بوٹی دی انٹرڈی لو ہوو ہے تا توسی کوئی بڑا کام کرننو کذی تیار ہے کتھے یار ہمت کتھو ہونا ہے تا جے تواڑی انٹرڈی پھول ہوو ہے دوسی گن دیکھا سوچ کے دیکھو جدو خوشی نہ پرے ہو کہ تے جانا ہوو ہے نا بندہ کندر لے جام آگے ضرور جام آگے تا جے بندہ دکھی ہے چالی یار وہ فلانی چھڑی یار دیلی نہیں کرتا جان دیلی نہیں کرتا کرو باہر نکلو یہ دا مطلب انٹرڈی وڑی سو سارا یہ لنک جڑا ہے نا یہ ساڑی انٹرڈی نال ہے اس لئے جدو ساڑی انٹرڈی دا لیول ودہ ہے اور یہ انٹرڈی دا لیول بدنا گتھوں ہیں جدو ایسی ہی اوہ طاقت نہ جوننا ہے جو انٹرڈی دین والی شکتی ہے نا پرماتما اوہ پربو جدو اوہ دینال ساڑھا کنیکشن جوڑ دا ہے تا پھر ساڑی انٹرڈی دن پرسی دن ودی چلی تاہیی کہنے دے بشواش یقین ہنسلا سمی دیوگ نہیں جدہ ایسی لئے تسی بیٹھے ہو کوئی بھی دکھ ہے کوئی بھی پرشانی ہے اینہ سوچو کتنا دور ہوئے گا میرا کم کتنا بڑھیں گا بلکہ بشواش کرو کہ مالک میرے نال ہے تا کام ضرور ہے میری مشکل تا حال ضرور ہے میرا دکھ ضرور دور ہے کیونکہ میرا مالک میرے کتنا ہوئے کتھو ہوئے گا کوئی چندہ ہی نہیں کیونکہ اوڈی رحمت جو کر دی ہے پردے چی کر دی ہے اچھا تا کر دی ہے پر پردے چی کر دی پتا بھی لگن لگتا کسی نو پتا اوڈی رحمت تاندی ہے انسان دے گیتے ساٹھ لگی ہوئی ہے تو ہی دیکھنے جاکھم پردہ ہے پر بندے نو پتا بھی لگتا کڑی لگتا ہے کڑی لگنے ہولی ہولی انتروں ہون دک نہیں ہے تھا تو آڈے گیتے کٹ لگ جاوے تو ہنو پتا بھی نہیں ہے تُسے اپنے کمج لگے ہو روز دیکھ دے ہو ہاں گینال جاکھم ٹھیک ہو پر وہ کون کر رہا ہے وہ اندر ہی طاقت ہے جیڑی تو ہنو ٹھیک بس ادنے ہی سمجھو کہ اندر کوئی روگ ہے اندر کوئی بیماری ہے اندر کوئی تکلیف ہے تو انہا بشواش رکھو کہ میں اپنا دکھ اپنے مالک اگر داست دیتا ہے میں انہوں رحمت مل گئی ہے تو ہنو میرا دکھ دور ہنو میتے رحمت ضرور اتنا نہ سوچو کدنا ہوئے گی کتھو ہوئے گی کون آئے گا کون کرے گا چھڑو اے اوہ طاقت ہے جدہ کئی وار دسیدہ جیوں تو کیا کیا نظر نہیں آتا کوئی تمسا نظر نہیں آتا اور جھوڑ لیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں دینے والا نظر اس لئے اپنے والا نظر نہیں آتا کیونکہ اپنے والا نظر نہیں آنا آپ کے خاصے نہیں آتا میں کرے گا اور دینے آج دینے آان کہ کوئی کر رہا کسا کوئ آگا جی ہی سایٹا ہوں نے تو وہ دی مدد تھینکیو سونن واسطے کیتی سو ادنہ دی بھی اچھا نہ رکھو سمی دیوگ نہیں ادنہ دیوگ سے ہلپ بھی کرنیت ادنہ کرو جدہ راب کردہ ہے کہ راب کروی سم کچھ ریا ہے تا پتا بھی سمی دیو سو انہوں کہندے ہیں راب والے گون اپنے اندر سواج تو بشواش لالی سوچ رکھو بدلو اپنے آپنوں اگر سخ چاہیدہ ہے سفلتا چاہیدی ہے ہون سخ واسطے بشواش کہ میں جو بھی میرے جیونج دوکھ ہے جو بھی میرے جیونج مشکل ہے جو بھی میرے جیونج بیماری ہے میرا مالک سب کوئی ٹھیک کر سکتا ہے کیونکہ بہت بڑی طاقت ہے ایسی بہت بارے گلکے ہی ہے دوارہ پھر کہنا چاہنا گے کہ اے بشواش رکھو کہ جڑی طاقت میں انہوں بنا سکتی ہے اور میں انہوں بگڑے انہوں ٹھیک بھی جڑی میرے شریر انہوں بنا سکتی ہے جو بھی میرے شریر کوئی پرابلم آجا ہے جو ٹھیک بھی کر ٹھیک بھی کار کیونکہ وہیں واسطے جو آپ سوچ کے دیکھو کسی چیز نو بنانا ہو کھا یا انہوں کوئی خرابی آجا ہے نو ٹھیک کرنا ہو کھا سوچ کے دیکھو بندہ کبھی پوری گڈی بنانی اوکھی ہے جا گڈی رے انجنت کوئی خرابی آجا ہے تیر خرابی آجا ہے کلی چھوٹی چیز نو بدلنا ہو کھا ہے آپ سوچ کے دیکھو تو یہ پتہ لگ دا ہے کہ پوری چیز نو بنانا بڑا کم ہے اور بنی ہوئے چیز اندر مانی بوٹی خرابی آجا ہے وہ ٹھیک کرنا چھوٹا یا کم ہے ہندگ نہیں اسی طرح پورے شریر نو بن واسطے کنے میں نہیں لگ دے ہیں جیدے اندر کوئی خرابی کوئی پرابلم کوئی بیماری آجاوے تا بشواش رکھو جیڑا میں نو بنا سکتا میں نو ٹھیک بھی کیونکہ میں نو اپنے مالکتے پورا بس اے بشواش سارنو اس طاقت نال جوڑ دا ہے اور جدو اے بشواش او دے نال جوڑ دا ہے تب او دی رحمت کم کرنا شروع بھی کر دن دی ہے اگل یاد رکھنا ہمیشہ کیونکہ آج بشواش دی تاگرن دا پاور آف بلیف اے دے وارے ریسرچ بھی ہم دی ہے کہ جدو ایسی بشواش کر دیں کہندے نا سٹھ مری جاتے کیلی فورنیا ایک یونیورسٹی بیچ ایکسپیریمنٹ گیتا گیا کہ سٹھ مری جاتے کیلی فورنیا ایک کوئی بیماری سی پر تیاں نو بیماری دی دعائی دیتی گئی تا تیاں نو صرف مٹھیاں گولیاں دیتی گئی اور ایک کہا گیا کہ اے بڑیاں بدیاں ہے اے نمی کھو جائے بیماری نو ٹھیک کرن واسطے تاکہ اندھے ریزلٹ پتا کیایا کہ جنہ نو کیا گیا سی نارمل دعائی ہے تا دوجہوں نے مٹھیاں گولیاں دیتی کیا سی سب تو بیسٹ دعائی ہے اور جنہوں نے مٹھیاں گولیاں دیتی گئی سی کوئی دعائی نہیں سی پر انہوں نے کیا سی بیسٹ تو دے نالی ہونا دی بیماری ٹھیک کرنی شروع ایک ایسی تاہی کیا جانتا ہے وہ کھنے بشوایش جدو او دینا جڑ دا تجرا سوچ کے دیکھو ایک مٹھی گولی دے بشوایش رکھے مٹھی گولی اثر کار ساکتی ہے تو رب دی رحمتیں بشوایش کریں گے پھر کی نہیں ہوئے گا پھر کی نہیں ہوئے گا پھر کیوں نہیں سمبب سمبب ہوئے گا کیوں نہیں ناممکن ممکن ہوئے گا سمجھنا سارے ہیں اب انہیں بیڈیو کولتے ہیں درشن کروارے سی وہ جیب بار بیٹھے ہیں انہوں نے کینسر سی پائپاں لگیاں سی سمجھنا سارے ہیں حالانکہ دروارتے نہیں آئے ناکج پائپاں موچ پائپاں کھاپ ہی بھی نہیں ہندہ سی پھر انہوں نے بیڈیو کولتے بہنتی کر کے رحمتہ مگائیاں رحمتہ پیتیاں انہوں نے داس رہے ہیں انہوں نے مالکوں سارے ہاں پائپا ہوتر گئی ہیں انہوں نے کینسر دب روگ سی انہوں نے انہوں نے ٹھیک ہو رہی ہیں امریکہ دوکٹرہی دعائیوں کام نہیں کیتا جو مالک دی رحمت نے کیونکہ بشوایش جدو مالک دی ہندہ ہے پھر انہوں نے رحمت کہیں دیجئے میتے چھاڑ دیتا نا چنتہ نہ کر سمئے دیو انہیں نہ سوچے انہوں نے کہانی ہے انہوں نے لڑکے انہوں نے کہاں کہ جیئے کول کر کے دیکھا جیو ایسے پہلے جاگ دیتا ساتھ ساتھ بیڈیو کول دیتا اندخواہ دن کیونکہ ایسی کہانیاں نہیں سنان دیں ایسی حقیقت بیان کر دیں کہ یہ سچائی ہے کہ جیڑا سنو بنا سکدا ہے جیڑی طاقت سنو پیدا کر سکتی ہے اگر وہ طاقت بشواش رکھئے دلو انہوں منیئے دلو انہوں نے جڑیے تا اوہے واسطے کوش بھی ناممکن تاہیی تک اندھے بشواش پھر کم آگے اور رب اوہی رحمت نظر نہیں آن دی پر جدا گوارے انہوں ہوا اڑان دی ہے ہوا نظر نہیں آن دی گوارہ نظر آن دا ہے اسی طرح رب اوہی رحمت نظر نہیں آن دی آشریر نظر آن دا ہے سوچ نو بیتر بنانا ہے بشواش والی سوچ اور جی جیون چاہ سفلتا بھی چاہی دی ہے تا اوہتھے بھی ہمت اور بشواش والی سوچ چاہی دی ہے کہ میں نو سفلتا ضرور ہمت چاہی دی ہے کیونکہ سفلتا صرف سوچڑنا نہیں بشواش دینا اگے بھدنا بھی ہے اور مشکلہ سامنا کرن نو تیار بھی رہنا ہے مشکل آوے نہ آوے اور ابتے ہیں پر تسی تیاری رکھنی ہے کہ اگر مشکل آئے گی بھی تا میں تکران نو میں سامنا کرن نو اور ایسی بہت بار دیکھیا ہے کہ بندہ مائنڈ سیٹ کر کے چلے نا مشکل آئے گی دیکھیا جائے گا میں مالک تے بشواش ہے میرا مالک میرے نال ہے پھر جدو انسان ود ہے تا مشکلہ بڑیاں بڑیاں بھی چھوٹیاں لگ رہا پاندیاں سمئی دیوک نہیں تاہی تاہی ایتھے کہ شیر کہنا چاہم آگے یاد رکھنا کہ پہاڑوں سے نکل کر بہتی ہے وہی ندی پہاڑوں سے اتر کر بہتی ہے وہی ندی جسے سمندر ہونا ہوتا ہے اگر ایک ندی نا پہاڑا نو چھڑ گئے کیونکہ پیدا کتے ہندی ہے پہاڑا جو ہی ندیاں نکل دیاں ہے پر بیندیاں ہے پہاڑا نو چھڑ دیاں ہے جتھو پیدا ہونیاں وہ اپنی پیدا ہونڈ بھومی نو چھڑ دیاں ہے تور دیاں ہے لمبی یاترہ کر دیاں ہے پتہ ہے کہ راستہ جی کئی پہاڑ آنگے کئی باند آنگے کئی مشکل آنگیاں کئی چٹانہ نا ٹکرانا پہے گا پر پھر بھی اوہو اپنا کارچھڑ کے پہاڑ چھڑ کے نکل دیاں ہے کیونکہ انہوں نے پتہ ہے یہ پہاڑا تے رہ گیاں تا ندی رہ گیاں تا جے تکراندے ہوئے چٹانہ نال یہ مشکلہ نا سامنا کردے ہوئے گے ود دے گے ود دے گے تا ایک دن سمندر ہو جاوا گے اور سمندر دا مطلب جیدہ کوئی آنت ہی نہیں آنت دا مطلب دور دور تک پھیلیا ہویا کیونکہ ندی رہ گیاں لائے جا سکتا پر سمندر کوئی روک سکتا ہے دیکھو جو سمندر جو سنامی آنتی تک بڑے بڑے شہر بھی بہاگے لائے جانتی ہے تاہی گئے ندیاں تے بن لائے سکتے ہو ندیاں تے ڈیم بنا سکتے ہو پر سمندر تے ڈیم کیونکہ سمندر تا کی پتا کدو موت چایا تھا ہونا تیرا ڈیم کی ہونا تھا بن کی پورے نگرہ نو تباہ کر سکتا ہو پیچھے کٹنامہ ہو گیا یہاں سنامی آگئی کی کچھ ہو گیا سکندے پہاڑوں کو چھوڑ کر بہتی ہے وہ ندی جسے سمندر ہونا ہوتا ہے پہاڑوں کو چھوڑ کر بہتی ہے وہی ندی جسے سمندر ہونا ہوتا ہے ہر درد سہ کر بڑھتا ہے وہ بنزل کی اور جسے مقدر کا سکندر ہونا ہوتا ہے ایک ہندہ او سکندر جنہاں دنیا جتی پر ایک ہندہ مقدر دا سکندر جنہاں اپنے مقدر نوی تیرے مقدر چاہنی اچھا اہی مقدر دے سکندر نا جب مقدر چاہ نہیں ہے تو مقدر نوی بھگل آنگے مقدر نوی جتاں آنگے مقدر چاہ نہیں ہے تب تامی اپنے دم نال مالک دی رحمت نال بشواش نال لکھاں گے اس لئے ہر درد کو سہ کر بڑھتا ہے وہی آگے جسے مقدر کا سکندر ہونا ہوتا ہے کیونکہ پہاڑوں کو چھوڑ کر بہتی ہے وہی ندی جسے سمندر ہونا ہوتا ہے اس لئے جے درد سہ کے ہر مشکل دا سامنا کرنو تیار ہوگے ودنو تیار ہو تا یاد رکھو پھر توہنو مقدر دا سکندر بھننتوں کو ہی روک کیونکہ سکندر بھی جتاں نکلیا سی نا انیس سال دی عمر چاہ دنیا جتن تا راستہ ہی بہت مشکل آئی گیا سی پر وہ دریا نہیں درد چلے جخم کھا دے پر ودہ گیا گے اسی طرح اگر جندگی نو جتنا ہے اگر کسے منزل نو پانا ہے تاگ یہ ودن دا حوصلہ پیدا کرنا کارچ بے گے ہون ندی کارچ بے گے سمندر نہیں بھن سکتی انہوں کرو نکل نہیں بہنا ہے انہوں باہر قدم بدان دی ہمت پھر راستے چاہے چٹان ہوئے پہاڑ ہوئے پتھری لے راستے کوش بھی ہوئے بدنا پینا سمندر دے والا سمی دیوک نہیں اس لئے اور ایوی گال بڑی پیاری ہے کہ دیکھو ندی دے اندر تڑھ ہون دی ہے سمندر ہون دی اور کسے نے پوچھ دی نہیں ہے راستہ کہ سمندر تک جانا گدر دی ہے اور آپ پی راستہ بنایا لیندی اگر نہیں اندے توڑی جید توڑی لگن توڑی محبت توڑا پیار اتدھا ہونا چاہیدہ ہے کہ ایسی بھی پانچنا اپنی منزل تک پھر راستے کوئی مشکل ہوئے کوئی پرابلم ہوئے درنا نہیں ہے سامنا کرنا اور کند پدھ آن دے یہ لئے بڑھنا کریں مقدر دے سکندر فکر نہ کرو بنا کے رہنا ہے تو آن میں کیونکہ ویسے بھی کیا گیا ہے کہ فقیروں کی صحبت میں بیٹھ کر جو سبک عشق کا پڑ لیتا ہے فقیروں کی صحبت میں بیٹھ کر جو سبک عشق کا پڑ لیتا ہے وہ اپنے ماتھے کا مقدر اپنے ہاتھوں سے گڑ لیتا ہے کسے چیز نو گڑنا ہندہ نا کڑنا ہندہ کسے چیز نو مورتیگار پتھر نو گڑ کے مورتو بڑھاندہ ہے تبا سیسے طرح یہ دا فقیران دی سو بچ بے کے ہمت دا پریم دا کیونکہ اگل یاد رکھنا جتھے پریم آن دو تھے ہمت آتے ہی آجاندی ہے کہ نہیں ہوتے ہونسلہ پی ہوتے ہونسلہ پی ہوتے ہونسلہ کے داندہ ہے سوچو سونی کچھے گڑھن لے کے جاہ کچھے كان کچھے گڑی ہوتے ہوتے ہیں ہوتے 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 ہیں إبنے پریم سہتا ہی خ tem aí نہ ہوتے ہیں 대� Hinter将 پوچھ کر دیکھیں 색ے کچھے تو کہ ہوتے کے مقبڑوں کو ہوتے ہوتے ہیں ہوتے ہوتے ondے ہوتے ہیں اس کے اندہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں پر ہوتے ہوگے تو دنہ کی فضائے ہیں کہ ہوتے ہوتے ہیں مگای کوئی پیار رات spontان تو وہ ہوتے ہیں جواب دیو یہ دا مطلب پیار جدو سچا ہوئے تو اندر ہمت اپنے آپ آنی شروع ہو جاندی ہے ہنسلا آنا شروع وہاں ہی دیکھتے کیا ہے کہ فقیروں کی صحبت میں بیٹھ کر جو سبق عشق کا پڑھ لیتا ہے وہ اپنے ماتھے کا مقدر پھر اپنے ہاتھوں سے پڑھ لو سبق عشق دا اے عشق دا ہی نہیں ہے ہمت دا شعب دا ہے ہنسلا دا شعب دا ہے انڈڑتا دا شعب دا ہے اے مالک دی رحمت دا شعب دا ہے کیونکہ اے سبق جڑا ہے نا جدو ایک بار پڑھ لیا عشق دا محبت دا پیار دا کیونکہ جدو عشق دا سبق پڑھ لیا عشق نیسان او دے نا جوڑنا ہے جدو پتا لا گیا ہو میرے نال جڑیا تا پھر ہمت آپی آجانی ہے ہنسلا تاپی بندنوں آجاندہ ہے کیونکہ فکی ہنسلا آندا ہے کہ میں کلہ دھوڑی ہیں میرا مالک میرے کیونکہ اگل تھے کہنی چاہاں آگے اے بھی دیل چلے لے ہو کہ اندروں رب دے نال جڑے ہیں باروں دنیا نال اندروں کیونکہ بار دیکھئے دنیا ہے کہ نہیں بندہ گندہ پیڑ ہے پہنچ دے چاند سورج ستارے ہوا ماں کتھے ہیں سب کش باہریتا ہے ہے کہ نہیں دنیا دی کوئی بھی چیز لے لو باہر ہے چاہے تانتے کپڑا پایا پوجن کھاندے ہیں چاہے ہوا ماں لیندے ہیں چاہے کوئی بھی شے جانی ہر شے دنیا دی باہر ہے اور دیکھو بڑی کمال دی گل ہے ہر شے نو بنان والا سن نو بنان والا اور اب ساتھے کمال دی گل ہے گ نہیں ہونے ایسی سوچنا ہے کہ ایسی باہر نال جوڑنا ہے یا اپنے اندر بیٹھے ربنا جوڑنا ہے ہونے گالکی ہوندی ہے بنائن والا اندر ہے اور بنای ہوئی دنیا ہونے جے باہر نال جوڑاں گے سوچ کے دیکھ لیو کہ جدو اندر ربنا جوڑنا گے جینا دنیا نو بنان والا ہے جدو اوڑے نہ جوڑا گے تا اوڑی بنائی ہوئی دنیا تا پہ پچھے پچھے دوڑے گے سوچ کے دیکھنا ہے توسے تاہیی تھیک گل کہنی چاہمان گے کہ اندروں رب دے نال جڑے ہیں باروں دنیا نا دنیا نال اندروں رب دے نال جڑے ہیں تے باروں دنیا نال دنیا چھٹے فرق نہیں پہندہ رب نو لہی سمال بس ایک ہل یاد رکھنا دنیا چھٹے کوئی فرق نہیں پہندہ کوئی فرق نہیں پہندہ ایک گیا دوچہ آجائے گا دوچہ آگیا تیجہ آجائے گا بندہ گناتا سونا گیا وہ آجے گا دوارا چاندی گئی آجے گئی نہیں اور میری گڑڈی چوری ہو گئی میری گڑڈی نہ کوئی گل نہیں ایک گئی ہے ہو راجے گی پر کہندے دنیا چھٹے فرق نہیں پہندہ بس رب نو لہی بس تو رب نو سمال لہی کیونکہ جینے رب نو سمال لیا پھر دنیا جاگتا ہوتے پچھے پچھے دوڑا آندا پھر خوشیاں آتا ہوتے پچھے پچھے دوڑیاں دیاں سفلتا ہوتے پچھے پچھے دوڑیاں دیاں آج فرق کی ہے بندہ سفل کیوں ہے کیونکہ آج بندہ دنیا نو سمال لنجا لگا ہویا ہے تو رب نو انہاں کے بیٹھا ہے رب دے بشواش نو گوا کے بیٹھا ہے رب دے پریم نو گوا کے بیٹھا ہے بس دنیا سمال لوں اینو سمال لوں او چاہی دا او چاہی دا او بار لیا چیزہ نو جننا مرجی کوڑ کر اندھی کوشش کر اے صدا دوری رہنیاں ہے انہاں کسے نا جننا مرجی جوڑ کے بیجا کیونکہ آج بیٹھے گا آخر دوری تا اور رب تیرے اندر ہے انہاں سمال لیا تا تو جتھے جتھے جائیں گا دنیا دے خوشیاں تیرے پچھے 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 آنگی ہے ایک ہل یاد رکھنا ہمیشہ تاہی تا جنہاں نے رب دے بندگی کیتی رب دے بشواش کیتا رب دے یقینہ ترے ہیں اور رب دے پوری خلقت انہاں دی مدد کرنواستے نال چل دی ہے ایتھے بابا فریدہ بچن جاد دلامہ کے تو آنو کہ بابا فرید کی کہندے فریدہ آپ سواریں میں ملے کہندے رب کہندہ ہے میرا خدا میرا عشور میرا بھگوان کہندہ ہے کہ فریدہ اپنی آپ دی صفائی کر اپنے آپ نو سوار لے سوار اندہ مطلب اپنے اندرو ایک انکر پتھر برائیاں دے کٹ دے اپنے اندر ہمت و حوصلہ بشواش یقین پیدا کر اپنی نیت نو صاف رکھ اپنے بشواش نو پورا کر کیونکہ جدو تیرا دل صاف ہے تا پھر تنو میری پرابتی ہوئے گی فریدہ آپ سواریں میں ملے تا پھر میں ملے یہاں سکھ ہوئے جے تنو میرا ہول میں سب جگ تیرا ہوئے کہ دی بڑی گال بابا فرید نے کہتی یہی کہندے جے ایش لوگ نو پڑھ لئیے تا ہور کوئی پڑھن دی لوڑی نہیں پہندی کہ اپنے آپ نو صاف رکھا پر آج بندہ دیکھو سوکھ چاندہ ہے پر دیل چے نفرت لے کے بیٹھا ہے دیل چے ایرخہ لے کے بیٹھا ہے دیل چے جلن لے کے بیٹھا ہے دیل چے شنکہ لے کے بیٹھا ہے دیل چے کنے پرمپ لے کنیاں برائیاں اپنے اندر لے کے بیٹھا ہے تا پھر سوچو اندر برائیاں نڑ پرے ہومانگے شنکامہ نڑ پرے ہومانگے نفرت نڑ پرے ہومانگے تو رب نہیں ملے گا جی رب نہیں ملے گا تو سکھی کدھی سفلت کدھی سب تو سکھی گل ہے ہوتے بشواش کرو یقین کرو ہوتے پروسہ رکھو اور اپنے دل دی ہولی ہولی صفائی کریے کمیاں نو دور کریے پھر کہندے آپ سوارے میں ملے میں ملیاں سکھ ہوئے اور فریدہ جے تو میرا ہو لمے تا سب جگ تیرا بڑی بڑی گل کہتی نا بہت بڑی بہت بڑی گل کہتی کہ جے رب میرا ہو گیا تھا سارا جگ تا اس لئے اتھی اسی یہ گل کہہ رہے ہیں کہ اندروں رب دے نال جڑے ہیں باروں دنیا دنیا چھٹے فرق نہیں پہندہ بس رب نو لئی اور تو سی یہ دیکھنا ہے آج بندے دے دکھدہ کارن کی ہے آج بندے دکھدہ کارن ہے بندہ باہری تیان رکھدہ ہے دنیا وال تیان رکھدہ ہے اور جڑا پیدا کرنوالا ہے شکتی دا داتا سکھاں داتوں ساڑھے اندر ہے ادھر بندہ تیان دن دا تیان آج بندہ اہے کہن دا رپورٹاں کی کہہ رہی ہیں آہ فلانا کی کہہ رہی ہیں بندہ اے نہیں دہتا رپورٹ باہر ہے ڈاکٹر باہر ہے پر میں نو پیدا کرنوالا ہے میرے میرا مالک میرے اگر میں ادھر بشواش ادھر جوڑ جاوان تبھے اندر ہونا کی چمت کار کر دینا اے وہی جانتا ہے سمجھنا درا سارے آنے کیونکہ ادھر رحمت نو نہ کوئی سمجھ پایا ہے تا نہ ہی کوئی سمجھ کہندے جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا سمجھ دیوک نہیں شاید قوالی سنی ہو توسی تم ایک گورک دھنڈا ہو ایک قوالی بڑی پیاری ہے بڑیاں رحمت دیانگ اللہ کیتیاں ہے کہ جیڑا سمجھ میں چاہے ہوئے راب کدھی ہوئی نہیں سکتا کیونکہ رابت ہے یہ ہو کہ تُو سمرات بڑا میری مات تھوڑی گرووانی بھی کہندی ہے گروہاں دے پیارے وچن ہے کہ راب بہت بڑا ہے تا بندے دی مات بڑی بندے دی چھوٹی یہ مات راب نو کتھو سمجھ پائے گا اس لئے اندریاں نو جتنا پہندہ ہے پہلے سابیت کر تا سابیت کرنا بشواشتہ کم نہیں ہے کیونکہ گروہ رہور کہندے وہ ہے تا ہے جیڑا بشواش کرے گا لے جیڑا بشواش نہیں کرے گا خالی وہ رہنا ہے جیڑا لہنا ہے یہ تواڑے بشواشتے تواڑی سوچتے نرور کردہ ہے اس لئے بدلو اپنی سوچنا اپنے اندر کانفیڈنس لیاو جی سفل ہونا ہے بشواش لیاو کہ میں انہوں سفلتہ ضرور ملے گی کیونکہ میں انہوں سفلتہ دے نالا میرا مالک میرے مالک میرے انہوں نے اے بھی نہ سوچوں کتنا ملے گی جو مردی جیک ننے جے بیز اندر پتے آ سکتے ہیں ٹینیاں آ سکتیاں ہیں فل فل برکش نکل سکتا ہے تا میرے جیوان چویں سفلتہ آئے گی تندرستی آئے گی کام یابی دے مٹھے فل فل کیونکہ میں انہوں بشواش ہے تا سوچ کے دیکھو تسی تا پھر جیندے جاگ دے توردے پھردے انسان ہو بیز تا پچھرا ہے ہی اوہ دے اندروں دیکھو کنہ کچھ نکلے آندا ہے نکل دا گا نہیں کدھی بیچار کر کے دیکھنا ایسی تا حیران رہ دیدہ ہے یہ بیز نو دے کے مسل کے دیکھ لو پوڑر جیا ہے ہی کچھ نہیں اوہ کنہ نکلے جے پوڑر جائے بچوں انہ کچھ کر دندا ہے بلیہار جائیے ہوتی رحمت ہے یقین نہ کریے تو ہر کی کریے کہ کئی بارے سی دسیا ہے کہ مٹی جو جس مٹی جو فال فول نکل دیا ہے نہ مٹی دی کوئی رنگت ہے نہ ہوتی کوئی خشبو ہے نہ ہوتی اندر کوئی مٹھاس ہے پر وہ فکی جی مٹی جو کنہیں مٹھے مٹھے فال کر دندا ہے گنے جی کنہ را سندا ہے کتھو نکل دا ہے پھولاں جی رنگ پرنگے فول وہ رنگ آندا گتھو ہے تو آنو ایک رنگ دے دیتا جاوے نہ کھاکھییا رنگ ہے ایک کھاکھی رنگ تو گلابی بنا دے لال بی بنا دے ہرا بی بنا دے پیدا بی بنا دے نیلا بی بنا دے بینگنی بنا دے اچھا مٹھاس بھی پردے پردوں گے دوسری تو آنو ایک مٹی دیتی جاوے یا گملا دیتا ہے آ مٹی دے گملا تو یہ دے اندروں کوئی کر کے دخوا کش تب بندی نے کہنا مٹی جو میں کی کرنا ہے بندہ کی کہندہ ہے مٹی جو کہہ دیو اور مٹی ہے میں کی کرنا ہے دیکھو جتھے بندہ کی کہندہ ہے مٹی ہے میں کی کرنا ہے اور جتھے بندہ کی کہندہ ہے مٹی ہے میں کی کرنا ہے اور رب کہندہ ہے مٹی ہے میں سب کچھ کرنا ہے میں سب کچھ کر سکتا ہے چیز ہو ہی ہے بندہ کی کہندہ ہے میں کی کرنا ہے میں تو کی ہونا ہے رب کہندہ ہے مٹی جو میں بندی نو بھی کتھو بنایا ہے آہی تا آن دی نا کہ رب نے بندی نو بھی مٹی جو پیدا کر دیتا تاہی تا آدم نو ماتی دا پتلا بھی گیا جانتا ہے ان دسنا کی چاندیں ہیں اے رب دی رحمت تے یقین کرنا سکھو او جنا مٹی تو انسان بنا سکتا ہے مٹی تو پیڑ پودے فل فل پیدا کر سکتا ہے مٹی جو رنگ رس پیدا کر سکتا ہے او جیونچ کی کوش نہیں کر سکتا یقین کرنا سکھو اس تے او دی رحمت تے وشواش کرنا سکھو کہ دنیا جنہ مرجی کبھی اسمبب ناممکن تو آڈے واسطے ناممکن ہوئے گا کیونکہ تو سیدھا کہیں تو مٹی جو میں کی کرنا ہے پر جیڑا مٹی جو سب کش کر دندا ہے مینے جیونچوی سب کش کرے گا مینو بشواش ہے اس تے مینو جکین ہے اس مالکتے یعنی تو آڈے اندر تا بشواش تا کٹ کٹ کے پریا جاوے نا کہ کوئی چھےڑے بھی تا درو بشواش نکلے آج بندہ کی گیندہ کونے ماری گل گیتی میرا بشواش ڈول گیا یہ دا مطلب ہلے کچرا اندر ہے ہلے شنکامہ دا کچرا اندر بھائی جی ہے تا نکلنا دا ہے تا جی بشواش پورا ہے تا کوئی جنہ مرجی چھےڑے کوئی جنہ مرجی گلہ کرے تو کر لے گلہ پر مینو بشواش ہے میرا مالک میرے مینو اپنے مالک تے پورا میری ہر مشکل دا حل ہونے دیکھو اے بشواش انہا ہونا چاہی دا پوری دنیا بھی یور لالا بے تا تو اڈے بشواش تست و مس نہیں ہونا چاہی دا پھر من پتہ لگ دا تو اڈا جکین پورا ہے تو اڈا بشواش پورا ہے سمئے دیوگنے قدیبی ادھا نہ سوچو میں رب دا نالندہ میرے ساٹکیوں لگے میرے یہاں تکلیف کیوں آگئی اوہ یہ چیزیں لگے جیزس نے نہیں کیا جتا کہل ٹھوکے ربہ میں آئیتا تیرا پتر تیری نہیں بند گیتی منوے دوکیوں دے رہی ہیں انہوں نے شکر کیتا اوہ دوکھ وچو بھی تا دیکھو دوکھ وی اناند بن گیا اگر تسی دوکھ وچو بھی شکر کر دے ہو تا دوکھ وی اناند بن جائے گا اوہ تو انہوں رابدے ہور وی نیڑے لے جائے گا کیونکہ جدہ کساننا چیز ہور چمک دی ہے چمک دی ہے نہیں برتن کساندے ہیں تو چمک دا ہے سونے رگڑ دیا تھا سونے اندر بھی چمک یہ سمجھلے یہ تھوڑا رگڑیا جا رہے ہیں میں نو تا کہ میں ہور وی جا رہا یہ دا ہی کئی وارد سے چلی نو پوندی ہو دا کیمت ہور وی باد چلی کچھی لاؤ تا سستی ہون دیا تھا پونگے لاؤ تا سوڑی مہنگی ہو جاندی کی نہیں یہ دا مطلب کی ہے جی رابد توانوی تھوڑا سیکھ لارے ہیں نا شکر کرو شکر ہے اگر سیکھ لگ رہے ہیں دکھاں تھا میری بیلیو میری کیمت اور اے مالک جا میری کیمت بتانی ہے تو میں ہر طرح دا سیکھ چلننو میں ہر درد برداش کرننو کیوں کہ درد برداش کر کے بتاگے تا پھر ہی بنا گے مقدر دے بڑا آسان ہے اور بڑا مشکل بھی یہ سکندر بڑنا سمی دیوگ نہیں آسان ہونا واسطے ہے جڑے ہو حاصل نہ بد ہے ٹھیک ہے بھئی بڑنا ہے تو بڑنا ہے دیکھا جائے گا کیونکہ جو چپ چپ آہیں بھرنا کیا جو چپ چپ بھرنا کیا بس سوچ جرہ اب کرنا کیا جو چپ چپ آہیں بھرنا کیا بس سوچ جرہ اب کرنا کیا اور جب عشق کیا تو بڑ آگے پھر اس دنیا سے درنا کیا پھر درنا کیوں ہے فکر کیوں کرنی ہے جدہ جدہ کہیں دیکھیں نو کلے کلے بھے گے روی جانا کیا چپ چپ آہیں کیوں پر بھرنا بھئی روڑنا مسئلے ہالی ہندھے کش کرنا مسئلے بس سوچ جرہ اب کرنا بس سوچنا ہے کلے بھے گے موقع دندیا کدرت کہ سوچ کی کر سکتا ہے کدھا اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے کدھا میں اگے واد سکتا ہے وہ کیڑا راستہ ہے اگر اس راستے نو پکڑ لاما تو مینو میری منزل دے نیڑے کہیں دیکھ سوچنا ہے روڑنا گل نہیں بڑھنے سمی دیوگ نے روڑنا گل پھرز کرو تو اڈا سیر دوخ رہا ہے اور تو اڈا کو میڈیسن بھی نہیں ہے سوچی روڑ دے سیچ بڑی درد ہے روڑ جائے کی بنو میکو دعائی بھی نہیں ہے پھائی یہ نہ سوچ دعائی تو وہ بھی نہ بھی کئی اپائے ہون دے سمی دیوگ نہیں کئی اپائے ہون دے بندہ دے دا ہے ناک دے دوانے کہ چندر ناڑی ہون دی ہے کھبی اور سجی سوڑیا ناڑی ہون دی ہے سمی دیوگ اگر بندے سیرت دارد ہے تو اس لئے بندہ گئے سجا ناک باند کر کے کھبی نا لمبے سال انے شروع کر دے تب داردن راحت ملنی شروع ہو جان دی ہے چندر ناڑی سمی ریلیکس کر دی ہے اور جے بندے نو لگے کہ میرے اندر سوستی ہے تو بندہ کھبا نا کھبا ناک باند کر کے سجنہ سا کچھ نہ کچھ نہ کریے جیتہ نہ لگے کہ میں نو آرام اس لئے دسنا کی چاند انسان دے بہت انسان دے باڈی دے اندر ہی پرماتما نے اندر ہی چیزیں بہت رکھیاں ہوئی ہیں کہ اگر انسان پتا ہوئے تو میڈیسن دی لوڑ ہوئی ہے ہاں گیتے کٹ لگ جاوے جاکم ہو جاوے خون نکلے کوئی سات چوٹلا جاوے اتھے پٹی کران دی لوڑ ہے اتھے سٹیچنگ کران دی لوڑ ہے کیونکہ جاکم بڑا ہے پر ماریا موٹی اندر کوئی پرابلمس ہے نا کسی نے جکام یادے رہندہ ہے تداز دے یہ کہ نان تو بہلا مو ج پورا پانی پر لو یعنی پورے مو نو پانی نا فول کرنا بو سرتے پانی پاوو جنہی دیر پانی روک سکتے روکو جنہاں ہندا کہ میں نے جکام جا دے ہندہ ہے اونا تو جکام ٹھیک گنا شروع ایک قدرت نے نیام دسے ہے پہلے سمیچ رشی منی مو ج کلا پانی دا پر کے اشنان کردے ہندے سے تک دی جکام ہاں اور کدہ نکنگیا چیزیں ہیں ایسی آپ جدو ای چیزیں ایکسپریمنٹ کر کے دیکھے واقعی واقعی فرق پیندہ ہے اور ایسی کئی بار دسے ہے کسی اوہی گلے تھے کما گے جنہوں آپ اسی استعمال وہاں لاب دیکھیا ہوگے اس کر کے اوہی نا کہ جو کام ہو جانتا ہے ملکہ سوکھی یہ دوہ جو کام دی دوائی لینڈ دی بوٹی ہے دیو اور دوسری گلے جنہ نو جو کام دی پرابلم رہن دی بھی داس دی کدی سرچے ستا گرم پڑی نہ پاؤ کیونکہ ساتھے گردن تو پر نے کف وڑا کف یعنی تسی دیکھے گردن دی ہے ناک بھگ دا ہے جنہی ریشا نکل دی ہے وہی دنہی نکل دی ہے مو را ہی نکل گئی اکھان چے دا آگئی یعنی دسنا کی چاندے جلو ستا پانی یہ پاندھنا سرچے گرم تا ساڑی کفنو پگلاندہ ہے جنہی گرم پانی نہ پگلاندہ ہے تا بھگنا شروع ہو جاندہ ہے اس لی جے گرم پانی نہ پانی پیران تو شروع کرو پر سیرتے پانی ہمیشہ نورمل پاؤ تو جو کام ہون دی ہے پرابلم نہیں کدی آئے گی تھوڑے تھوڑے نکتے داثر ہیں تاکہ تو انہی بھگتیاں دھوئیاں کھان دی کہہ دیو کیونکہ دیکھو کڈی بھڈی انسان دی اندرہ ہی پرماعتمانو شکتی رکھی ہو یا بس سمجھن دی ضرورت ہے تھوڑا جا آرہتھے تو انہی پھر کم آگئی یہ راستے لبنے ایسی ہائے ہائے نہیں کرنی ہائے میں نے جو کام ہو گیا ہائے میں نے آپ پرابلم آگئی ہائے ہائے کرننا دکھ کٹ دا نہیں ہے بلکہ حال لب منزل تے جانا تو روننا کر نہیں باننی حال لب تہاں ہی پھر کم آگی جو چھپ چھپ آنہیں رون دیتا نہیں لوگ لوگ کے میں بڑا دکھیں ہیں کسے سم نے رو بھی نہیں سکتا نہیں رون دی لوڑی نہیں ہے رون دی کیونکہ جو چھپ چھپ آنہیں بھرنا کیا بس سوچ تجھے اب کیڑا کرم کراں کیڑا قدم اٹھاواں جیڑا میں نے سفلتاون لے کے جائے گا جیڑا میں نے میری منزل تے نیڑے لے کے جائے گا جیڑا میں نے میرے رب تک لے کے جائے گا بس سوچ بیچار کر اور جدوں کوئی راستہ لب دے تہاں پھر چلن جی کوشش کر اس لئے جو چھپ چھپ آنہیں بھرنا کیا بس سوچ جرا اب کرنا کیا جب عشق کیا تو بڑھ آگے پھر اس دنیا سے پھر اس دنیا سے بڑھنا کیوں ہے فرق وہاں ہی تھا ایتھے گل کہنی چاہم آگئے ایسی ہیں کہ میری زندگی برواد ہو گئی اس دنیا کے فکر میں یا کہہ لو کہ میری زندگی برواد ہو گئی اس دنیا کے چکر میں میری زندگی برواد ہو گئی کہہ لو کیونکہ گلہ اے شیر کچھ بندے نا ہونے ہی تو انہوں دیکھ کے بنا رہے ہیں ایسی ہیں کہ میری زندگی برواد ہو گئی یا میری زندگی دکھوں سے بھر گئی یا میرا وقت بیکار گزر گیا اس دنیا کے چکر میں اوہ مستی سے جینے کی کلا تو سکھائی مجھے اس رب کے فقر نے زندگی نو خوشی نہ جینا ہے مستی نہ جینا ہے تاکلا اور رب دے فقریس کھا سکھ دے ہے کدھا خوشی نہ جیا جاوے کدھا مشکلہ تھا سامنا بھی ایک اندھا ڈر کے کرنا ہوئے کی بنو ایک اندھا آگئی ہے تو دیکھا جائے گا مشکلہ تھا سامنا بھی کراں گے پتا ہے ہوندھا سوچ کے دیکھو دو پیل وہاں لڑ دے ہیں جنو پتا ہوندھا میں تکڑایاں وہ لڑنوں ہس کے جاندہ ہے ہس کے لہے جتنا ہاں گئے نو فکر کا دی ہے یہ میری پیٹھا لائی نہیں سکتا وہ مجھا لیندہ ہے تا جینا بندہ کو بھی میں بڑا کمزور ہوں چیز بڑی تکڑی ہے اوہ دردہ دردہ جاندہ ہے اور وہاں داری ہو دی ہار دہ کارن کیونکہ جننا کسی چیز تو دردہ ہے انہی ہی ساڈی ہار ہونی پککی ہے نشنت ہے جننا ایسی ہوسنے پتنے ہیں یاد رکھو کدھی تسی کر کے دیکھ لیا نا پار سے گرو ایک تاڑی کو سوال ہے تسی اپنی گڑی چاہا رہے ہو اگیوں بھی گڑی چاہ رہے ہو اچھا نہیں کہ تاڑی گڑی تکڑ ہو گئی تکڑ مطلب تھوڑا سکرائچ آ گیا تسی بھی گڑی چوتر دے ہو وہ بھی گڑی چوتر دا ہے اگر ہو یہ گلتی ہوگی معاف کر دے ہاں تری ہمت کی طرح ہو گئی ہے اگر تجھ دیکھنا پہلی دریا ہویا ہے تسی ہور جاندہ ہوتے ہیں تجھے آوے ہمت نہیں پاچی کوشنی ہوئی چلو پاچی جان دے کیونکہ بندہ دے دا اگر اگر کوئی نا بہادر جا کونفیڈنس نا پرے آیا ہے تا بندہ دے دی ہمت آپ نے اپنی ادھے خاتم بندہ دا بڑا آکڑوڑا بڑا تکڑا لگتا ہے ای انہا پنگا لیا ہے کیوں فسنا سوچ کے دیکھو گل سئی ہے گا نہیں توی جیوان دے بچ ایسی تونے گل کم آگے این نوڈ کر لے ہو کہ اندروں جنے مر جی درے ہوئے ہو پر بارو ساہب ایتنا ہون دے گا میں درے ہوئے ہوں گا بارو کونفیڈنسی دکھاؤ میں کر سکتا ہوں میں نے کامیا بھی ضرور کیوں کہ تو آڈا اگگے جڑی مشکل ہے نا اگگے جو مشکلانا شتر ہوئے تو آڈا کونفیڈنس دے کے ادھی ہمت ہوتی کہہ دیو کٹ جانی ہے اور توسی جت پر جے پہلے ہی توسی ڈر گے تو تو انہوں وہ مشکل بھی بہت بڑی لگنی یا نہیں یہ لے کونفیڈنس دکھاؤ اور پھر کم آگے تو انہوں تا ادھی بڑا کونفیڈنس ہونا چاہیدہ ہے کیوں کیونکہ میرا مالک میرے تو آڈی نال تے ڈی بڑی طاقت گھڑی ہے تو انہوں تا ڈی بے فکر ہو کے بدنا چاہیدہ ہے آج تو بدوں گے گا نہیں انہی منت کر رہے ہیں تو آڈی واس تے بڑنا پینا تو انہوں کیونکہ اسی تو انہوں ہاریاں ہویاں ہی دیکھ سک دے ای ہی روندیاں ہویاں ہی دیکھ سک دے ایسی تو انہوں دیکھنا چاہتے ہیں خوشیاں کام یا بھی سفلتا اچھی سہت دی او منزل تے او پرب شکھر تے کہ دنیا دیکھے کتھوں کتھے پہنچ گیا ہے مزا تا پھیر آئے گا کہ تسی بھی سانو چٹھی لے کے دیوں کہ مالکو دیکھو ساڈی حمد اتا دیسی آج ایسی آج انڈے کا ڈگے دکھاتے ہیں آج اڈگے دکھاتے ہیں مزا آئے گا کیونکہ سنگھرش سے کبھی مت ڈرنا سنگھرش اور درد سے کبھی مت ڈرنا کیونکہ یہ بھی ایک زندگی کی کہانی ہے جو سفل ہو کے سب کو سنانی ہے سامنے آئے گا نہیں انہوں فرضے کرو زندگی تھی کہانی بچے آنو سنانی بابی تو آنو بچوں میں جا رہی ہوا سی بس جا ہی رہی ہوا سی جانتے جانتے یادہ ہو گیا بس آج کی کہانی ہے پر بیٹا میں جا رہے ہوں سی راستے ہی مشکلہ بڑیاں آئی ہیں آہ مشکلہ آئی ہیں میں انہوں بھی جتیا آہ پرابلم آئی ہیں میں انہوں بھی جتیا آج کینہ دی کہانی سنائی جاندی ہے جنہیں بڑیاں بڑیاں مشکلہ نڑ لوہا لیا جرہا سوچ کے دیکھو اچھا رانیاں تا ہو رہی بہت سی پر کہنے دینا خوب لڑی بہت جانسی والی رانیاں تو بہت ہوئی ہیں پر چانسی والی رانی دا نامی کیوں لیا جاندہ ہے کیونکہ ہمتوں نہ دکھائی ہیں گرے جاناں لڑن دی جڑے ہمت دکھاندے ہم مشکلہ نا سامنا کرن دی نیتا کہندے بہت اتنا دے سی جڑے مر گئے چھٹ کے دوڑ گئے ڈرتوں سینہ دے ڈرتوں پر کہانی کے نا دی سنائی جاندی ہے بے شک مر گئی پر مری شان نڑ ہمت نڑ مری لڑ کے مری ہمت ہر کے مرنے کی بجائے ہمت کے ساتھ مرنا ہزار گناہ اچھا ہے ہمت ہر کے نہ مرو کئی مر جاندے میں انہ دکھئی سی میں ہمت ہر کے خود خوشی کر لئی کر لیندے نہیں کئی فان سیدہ پھنٹا لیندے کوئی جیر پی لیندے کیوں میں ہمت ہر گیا نراش ہو گیا کم بڑا بڈا سی مشکل بہت بڑی سی میں مر گئی وہ کہیں کہ ہمتھ ہار کے مرن نلو چنگا ہے ہمتھناڑ مرو ہمتھناڑ مطلب مقابلہ کر دیاں ہویاں لڑ دیاں ہویاں تاکہ اندر تسلیتہ ہوئے تم اپنی پوری جان لگائی سی سمی دیوگ نہیں بندہ تسلیل ہوندہ ہے پر ایتھے توانو کاما گے تسی ہمتھناڑوں گے تو فکر تسی نہیں کرنی ہارن توانو مالکنے نہیں دینا جدہ شری کریشن نے ارجن نو کیا سی ہمتھناڑ تری ہار نہیں ہوندہ مہترے نال ہے اسی بھی توانو کاما گے ہمتھنا لڑو کدھا مگے بداو او مالک تو اڈے پشواش ہے اگر نہیں اس لئے سنگھرش سے یا مشکلوں سے مت ڈرنا یا گھبرانا کیونکہ جے بھی ایک زندگی کی کہانی ہے جو سفل ہو کے سب کو سنانی ہے اگر نہیں پھر کیونکہ جدو اگے جا کے سنان ہاں میں آہ مشکل جسی پر دیکھو بچوں میں ہمت نہیں ہاری اپنے مالک تے بشواش کیتا تا مالک نے دیکھو دکھا جو گھاڑی کہ میں نے اج کتھے لی آنگا کیونکہ چٹھیاں پڑی یہ جاندی ہے کہ انہ دی کہانی ہے جنہ دکھا جی گھدر کے آج سمی دیوگ نہیں اس لئے یہ سوچو کہ میں دوجہاں دی کہانی بہت سناندہ ہے میں اپنی زندگی نو ادھا دی بناواں کہ کارلو میں اپنی کہانی بچے نو سناواں دنیا نو سناواں کہ دیکھو میں کیسی تا کتھے مجھائے چاہے گا کہ نہیں ایک کہانی وہی سنا سکتے جنہ در ہمت ہوئے ہنسلا ہوئے ساہس ہوئے پریم ہوئے بشواش ہوئے یہ لئے دنیا دے چکر جا اپنی زندگی برواد نہ کرو زندگی گوادی میں نے اس دنیا کے چکر میں مستی سے جینے کی کلا تو سکھائی مجھے ایک رب کے بس وہ فقر کوڑی بیٹھے ہو مستی نہ جیو خوشی نہ جیو بشواش نہ جیو ہمت نہ جیو ہنسلا نہ جیو اور ہنسلا ہمت و بشواش کیڑی گلدہ کہ میرا مالک میرے کچھ اس طرح سے خود کو کچھ اس طرح سے خود کو محفوظ کر لیتا ہوں میں محفوظ دا مطلب دا شرکشت کہ اپنے اپنے محفوظ کرنا شرکشت کرنا کچھ اس طرح سے خود کو محفوظ کر لیتا ہوں میں جب آتی ہے کوئی مشکل تو اے مالک تجھ کو اپنے پاس محسوس کر لیتا ہوں میں کیونکہ میری رکشا میری سرکشا ہے دی چاہیے ہے کہ میرا مالک میرے مشکل آندھی دے دی تو میں کھا بند کر کے فیل کر لوں میرا مالک نالا آوے جیدہ بندے نے پتا بولیٹ بھروف جیکٹ اپ آئی ہے آوے گولی بجے میرا کی بگڑنا ہے جیکٹ دا دی ہے گولی ٹکرائے گی تو آپ ہی گر جائے گی میں نے نہیں گرا سکتی میرا رکشک میرا سرکشا کبچ میری رکشا کرنا لا میرا مالک میرے مشکلہ دو گی ڈرنا ہے آن مشکلان ٹکران مشکلان تا ہار کے جان مشکلان گل بڑھ گی کنی آن مشکلان ٹکران مشکلان ہار کے اسی حرام نہ کھڑے اپنے مالک دے نال ایدن دا بشواش چاہی دا یقین چاہی دا سو ہے کہ نہیں آو پھر ہنو آخر لے بچنا دکھے دیئے اور پھر ایک گال کم آگے کہ اندروں تو سی او دے نال جڑے ہو او مالک او پرماتمہ جیڑا ساری دنیا نو چلانوالا ہے بس سستے بشواش رکھو دنیا چھڑتی چھڑ جاوے کشوی چھڑتا چھڑ جاوے دوارہ آ جائے گا او نہ چھڑتے اگر او نال ہے تو ساری خوشیاں تو اڈے پچھے دور ملی ہیں اس لئے پھر جاندے اندے کما آگے کہ اندروں رب دے نال جڑے ہیں باروں دنیا نال اے دنیا چھڑتے فرق نہیں پہندا بس رب نو لئی بس رب نو لئی بس رب نو لئی بڑے پیار نال تو اڈنو چلا دے رہے ہیں اپنا سمجھ کے قبول کر لے ہوئے نوں کہ اسی رب نو سمارنا ہے اگر انو سمار لیا تو سب کچھ سمالتا چلا جائے گا خوشیاں بھی آنگی ہیں سفلتا بھی آنگی اور تو ہاتھی زندگی دی شان بھی اچھی ہوئے گی تا جی انو گوا لیا تو سوکھ بھی جانگے سفلتا بھی جائے گی اور شان بھی ختم پھر تا زندگی ختم پھر تا جدا جان گئی تا بندہ ختم پھر کوئی فرق نہیں بہندا اے بادشاہ ہے تا کی ہے پھر تا مٹی ہے سمجھ دے ہوگا نہیں کوئی جدہ مرضی بڑا گیانی ہوئے بھی گیانی ہوئے بادشاہ ہوئے جان ہے تا بیلی ہوئے جان گئی تجرا سوچو پھر انپردہ شریر پیا کسے گریب دا شریر پیا کسے بادشاہ شریر پیا کسے سائنٹس دا شریر پیا فرق کی ہے پھر فرق ہے کوئی کیونکہ سارے مردہ ہی ہے فارق ادھو تک ہے جات تک اندر جان ہے اور جان یعنی وہ پرماتما وہ دی طاقت اس لئے انہوں سمال لیے تا سب کو سمل گیا ساریاں خوشیاں سمل گئی ہیں اور انہوں سمال لنواستے ادھو پیار کرنا ضروری ہے ادھو بشواش کرنا ضروری ہے کہ میرا مالک میرے اس لئے آؤ پھر آخر لے وجنہ جاں کہہ دیئے کہ میں نو اپنے مالک تے پورا میں نو اپنے مالک تے پورا میں نو اپنے مالک تے پورا میریاں چولیاں خوشیاں نال میریاں چولیاں خوشیاں نال میرے سارے دخدور میرے سارے دخدور میرے سارے دخدور میرا مالک میرے میرا مالک میرے میرا مالک میرے میں بہت میں بہت میں بہت خوشی آگئی آگئی رحمت آگئی میری ہمت میرا ہنسلہ میرا ہنسلہ میرا پیار میرا پیار میرا پیار میرا بشواش میرا بشواش میرا بشواش میرا مالک میرے میرا مالک میرے میرا مالک میرے بشواش نہ کیا نا پھر جاؤ مالک نہ آ لیا درن دی لوڑی کوئی نا شباش یقین رکھو بشواش رکھو آنلا ہر پل تو اڈے واسطے سفلتا خوشی تند رستی لے کے آئے گا اور ہن انہوچنا دے نال ہی ایسی آئی دے سرسنگ دی سماپتی کرانگے اور انتوے چہی اس مالک دے چرنا چرداس بینتی کرانگے کہ مالک تو انو سب نو نام نال جڑن دی طاقت دین نام جپن دی طاقت دین سیوہ سمرن کرندہ نیک مارکتے چلندہ بلوکشن اور تو اڈے سب دے دلانج پیار بشواش ہمت ہنسلا ساحس ودہ چلا جاوے تاکہ تسی جیوندہ پورا پورا اند لے سکو اور آنلا ہر پل تو اڈے واسطے بہت ساری خوشیاں لے کے آوے یہی ساڑی اس مالک دے چردہ جرداس بینتی ہے اور جننے بھی جیو اس مالک دے کرچ پہنچے ہیں مالک پڑی سب دی حاضری اپنے چردہ قبول کرن اور جنے جیوہ جیو اس مالک دے نام دیا نیازان لے کے آئے ہیں جے کوئی اپنی تکلیف دکھ دی نیاز لے کے آیا ہے تا جس پامنا ننجیو نیاز لے کے آیا ہے مالک دے نیازنو قبول کرن وہ دی پامنا نو پورا کرن اور جنے آج خوشی دی نیاز لے کے آئے ہیں مالک دے نیازنو قبول کرن اور ان دے چولی چنیاں خوشیاں پادن کے کہ دی منگن دی فریاز کرن دی لوڑی نپوے اور جنے آجیب سیوہ چیή یوگنان دے نالے ہے مالک دے رحمت رکھن اس مالک دے چرنا چرداز بھینتی ہے اور ان انتوچ تو آڑے سب دیں اندر وز دے اس مالک نے ایسی پرنام کر دیاں ساڑا پرنام سو بکار کرو جائے ملکان دے ویڈیو چلکی ہو تو کرپیسے شیئر ضرور کریں آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کی زندگی میں اچھا بزلاو آتا ہے پوزٹیو چینج آتی ہے تو جی بھی آپ کی طرف سے کیا گیا ایک نیک کرم ہوگا ایک سیوہ ہوگی تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سرف سنجد روار کانٹیا شریف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کرنا نہ بھلیں جائے ملکان دے جائے ملکانی جائے ملکانی جائے ملکانی جائے ملکانی جائے ملکانی جائے ملکانی موسیقی